اوم شری گنیش آئے ناما نمشکار مطروں بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل میں دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں سچے مند سے جے شنی دیو جرور لکھیں کیونکہ آپ کا سارا جیون ہی شنی دیو کی کرپا پر چلتا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا تو کمنٹ باکس میں سچے مند سے جے شنی دیو لکھنا نہ بھولیں ساتھ میں اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کیونکہ جب آپ ویڈیو لائک کرتے ہیں تب اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور ہم آگے بھی ایسی گیان وردک ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں گے تو مطر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں چار پانچ اور چھ جنوری طولہ راشی فل کے بارے میں طولہ راشی کے جاتکوں کے لیے چار جنوری پانچ جنوری اور چھ جنوری دو ہزار اکس کے یہ تین دن کیسے رہیں گے کیا بڑی گھٹنا ہے آپ کے جیون میں ان تین دنوں میں آپ کے ساتھ گھٹنے والی ہیں کیا کیا بڑے اتار چڑھاو آپ کی جندگی میں ان دو دنوں میں آنے والے ہیں کیا کیا بڑی خوشکبریاں ملیں گی شب سمچار ملیں گے سب ہی کچھ جانیں گے وستار سے آپ کی نوکری کریئر ویاپار آپ کا پریم جیون پاریوارک جیون دمپتہ جیون شکشہ سواست ہے آپ کی آردھ کسٹ تھی ان سبی چیزوں کے بارے میں میں یہاں آپ کو وستار سے جانکاری دینے والا ہوں دوستو اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ کی بھی راشی طولہ ہے تو نیچے لال بٹن ہے اس کو دبا کر آپ ہمارا چینل سبسکرائب جرور کر لیں ساتھ میں نوٹفیکیشن بھی آن کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے پڑتی ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن پڑتے دن سمجھ سے مل سکے مطرو اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو پر ایک لائک نہیں کر رہا ہے تو ایک لائک جرور کر دیں کنجوسی بلکل نہ کریں تاکہ آپ کا پریم ہمارے ساتھ اسی طرح بنا رہے تو مطرو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں جنوری مہا کے تین دن چار پانچ اور چھ جنوری دوہجار اکیس کے طولہ راشی فل کے بارے میں آئیے جان لیتے ہیں ان تین دنوں میں کیا کیا گرہ نقشت رہے ہیں کیا شبیوگ آپ کے لئے بن رہے ہیں بات کریں اگر چار جنوری کی تو چار جنوری کو کرشن پکش کی پنچمی اور ششتھی تیتھی رہے گی پورو فالگونی نقشتر ہے آیوشمان نام کا یوگ رہے گا ساتھ میں سو بھاگیا نام کا یوگ ہے دو دو یوگ ہیں دو دو تیتھیاں ہیں سومبار کا یہ دن ہے ساتھ میں چندرما بھی آج راشی پریورتن کرنے والے ہیں چندرما سنگ راشی سے کنیا راشی میں پرویش کریں گے جبکہ سورے دھنو راشی میں ویراج مان رہیں گے بات کریں اگر پانچ جنوری کی تو پانچ جنوری کو کرشن پکش کی سب تمیتی تھی ہے اتر فالگونی نقشتر ہے شوبن نام کا یوگ رہے گا چندرما کنیا راشی میں رہیں گے جبکہ سورے بھی دھنو راشی میں ویراج مان رہیں گے بات کریں اگر چھے جنوری دو ہزار اکیس کی تو چھے جنوری کو کرشن پکش کی اشٹمیتی تھی ہے ہست نام کا نقشتر ہے اتیگرن نام کا یوگ رہے گا جو آپ کے لیے بہت بھاگشالی ہے چندرمہ کنیا راشی سے تلہ راشی میں پرویش کریں گے جبکہ سورہ دھنو راشی میں ہی ویراج مان رہیں گے بدھوار کا یہ دن ہے چندرمہ نے یہاں راشی پریورتن کیا ہے آپ کے لگن میں رہیں گے تلہ راشی میں جائیں گے کنیا راشی سے اور یہ گوچر ہوگا صبح آڈ بچ کر 27 منٹ پر جب چندرمہ کنیا راشی سے آپ کے ہی لگن میں پرویش کر جائیں گے یعنی کی تلہ راشی میں تو اس کا پرویش بھی آپ کے دن شریعہ پر دیکھنے کو ملے گا دیکھ یہ کس طرح سے پرویش پڑے گا آگے جانیں گے کچھ سابدھانیاں بھی ہیں ان تین دنوں میں جن کو برتنہ آپ لوگوں کے لیے بہت جروری ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جب بھی کوئی گر ہے ایک راشی سے دوسری راشی میں گوچر کرتا ہے پرویش کرتا ہے تب اس کا سکرات مک پربھاؤ بھی ہمارے اوپر پڑتا ہے جبکہ کچھ چیزوں میں بورے پربھاؤ پڑتے ہیں ہمیں سابدھانیاں برتنی پڑتی ہیں ہمیں اپائے کرنے پڑتے ہیں تاکہ ہم اپنے آنے والے کل کو پہلے سے اور بہتر بنا سکیں اس لیے ویڈیو کے انتر میں میں آپ کو ایک بہت سارا لپائے بتاؤں گا اس اپائے کو آج آپ جرور کریے گا ان تین دنوں میں سے کسی بھی ایک دن آپ اس اپائے کو جرور کریں تو مطروں ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں طلع راشی فل کے بارے میں چار پانچ اور شہ جنوری دوہجار اکیس کے طلع راشی فل کے بارے میں طلع راشی کے جاتکوں کے لیے یہ تین دن کے کیا خاص بدلاؤ لے کر آئے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں چندرما کی استثیقی تو چندرما ان تین دنوں میں دیکھئے آپ کے لگن میں رہیں گے یہاں پر استثیقیاں کافی انکول ہیں دیکھئے ایک ادج بھاؤ جو ہوتا ہے آپ کے لاب کا بھاؤ ہوتا ہے چندرما آپ کے ایک ادج بھاؤ میں ہیں تو سمجھ ہوگا یہ تین دن بہت اچھا آپ کے لیے ثابت ہوگا ان تین دنوں میں اور ان تین دنوں کی طلع میں آپ ہر چھیتر میں بہت اچھا پردرشن یہاں کرتے ہوئے نجر آئیں گے راحت کی سانس آپ کو ملنے والی ہے آپ کے کارے چھیتر میں بھی آپ کو بہت ادھک مان سممان کی پرابتی ہوگی دھنلاب ہوگا دھنلاب کی پرابتی ہوگی اور وہیں دوسری طرف جو اس راشی کے ویاپاری ہیں کاروباری ہیں جو ویاپار کرتے ہیں تو دیکھئے انہیں اس سمیں کوئی اچھے ٹیل ملنے کی سمبھاؤنائیں بنی ہوئی ہیں جس سے آپ کے کاروبار میں تیجی آئے گی انکم میں بہت اتری ہوگی باقی پاریوارک جیون بھی آپ کا ان تین دنوں میں بہت شاندار رہے گا ایک سابدھانی ہے بہت بڑی جو آپ کو میں آگے بتاؤں گا اس سابدھانی کو اگر آپ بردتے ہیں تو ان تین دنوں کا آپ بہت بڑا لاب اٹھا سکتے ہیں دیکھئے نئی سال کی شروعات ہو چکی ہے اور طولہ راشی والوں کے لیے شروعات کافی شاندار رہی ہاں لکی دیکھئے باریوارک جیون آپ کا ان تین دنوں میں کافی شاندار رہے گا بھائی بہنوں کا صحیح یوگ بھی آپ کو اپنے ہر کام میں پرابت ہوگا جو آپ کے بڑے بھائی ہیں ان کی سہایتہ سے اب آپ کو کافی اچھا پردرشن دیکھنے کو ملے گا آپ اپنے کارے چھیتر میں نئی اپلپدھیوں کو حاصل کر پانے میں سکشم ہوں گے اس کے علاوہ دیکھئے ان تین دنوں میں کچھ ایسی استطیاں بھی آپ کے لیے نرمت ہو سکتی ہیں کہ اب آپ شاید کسی نئے رشتے کی نیو رکھنا چاہیں گے یا کوئی نیا مطر بھی آپ کا ان تین دنوں میں بن سکتا ہے جو آپ کے ہر وقت میں ہر سمیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو مطروں یہاں اب آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں جس سے آپ کے اپنے آپ کے ساتھ ہیں آپ کے مطر آپ کے سپورٹ میں ہیں آپ کے پریوار والے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو دیکھیں اب آپ سب سے پہلے اپنی جندگی میں ہر استطیقیوں کو سمجھتے ہوئے ان سبھی لوگوں کے ساتھ بھگوان کو دھنیواد دینا نہ بھولیں ان لوگوں کو بھی دھنیواد دیں اور بھگوان کا بھی دھنیواد کریں کیونکہ اتنے سارے لوگ اب آپ کے سپورٹ میں ہوں گے اور یا دی ویدیش میں آپ کا کوئی رہتا ہے یا آپ خود ویدیش میں رہ کر کام کرتے ہیں یا ویدیشی ویاپار سے آپ جڑے ہیں یعنی ملٹی نیشنل کمپنی میں یا دی آپ کام کرتے ہیں یا ویدیش سے جڑا کوئی بھی آپ کا ویاپار ہے تو دیکھیں یہ سمیں ایسا ہوگا کہ یہاں آپ کو وہاں سے کچھ اچھی خوشکبری سننے کو مل سکتی ہے خاص طور سے یہ جو تین دن ہیں یہ ویدیارتیوں کے لیے بھی بہت ہی بڑیا رہیں گے آپ نے یا دی ویدیش کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے یا ایڈمیشن کے لیے چھاتر ورطی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو دیکھیں اس سمیں آپ کا ویتن سویکار ہو سکتا ہے اور یہاں کوئی بڑی خوشکبری آپ کو سننے کو مل سکتی ہے آپ کو اپنی نوکری سے جڑی ہوئی ویدیش سے سم مندھت کوئی خوشکبری مل سکتی ہے جس کو پا کر آپ کافی پرسن ہوں گے مطروں یہاں کسی بھی طریقے سے جو خوشی کی بات ہے وہ آپ کو ویدیش سے ہی سننے کو ملے گی ویدیارتیوں کی پڑھائی آگے بڑھتی نجر آئے گی ان تین دنوں کے لیے کافی اچھا ویدیارتیوں کا سمیں رہے گا آپ اپنا پورا دھیان اپنی پڑھائی پر لگا پائیں گے مطروں ویدیارتیوں کے لیے یہ تین دن ہم بہت اچھے کہہ سکتے ہیں اب آپ کا پڑھائی میں من بھی ہوگا اور آپ اچھے سے فوکس بھی کر پائیں گے کچھ نئی نئی چیزوں کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے یدی آپ کسی چیز میں روچی رکھتے ہیں جیسے آپ تھیئیٹر سے جڑے ہیں یا کلات مک چیزوں میں روچی رکھتے ہیں تو مطروں آپ کلات مک کے چھیتر سے ان تین دنوں میں جڑ سکتے ہیں کافی اچھا یہ سمیں ہوگا نئی چیزیں نئے موقع آپ کے ہاتھ لگیں گے ایسی استثیتیاں نئے موڑ یہاں لینے والی ہیں تو ان کا فائدہ آپ کو جرور اٹھانا ہے اس کے علاوہ دیکھئے یدیس راشی کے ججا تک جمین جائے دائے سے جڑے ہیں یا آپ خود کے پروپرٹی کے معاملے میں سودا کرنے والے ہیں تو مطروں کے لئے بھی یہ سمیں کافی اچھا ہے لاپکاری جمین آپ کو یہاں پرابت ہو سکتی ہے کوئی ڈیل فائنل ہو سکتی ہے کوئی سودا ہو سکتا ہے بس آپ کو ضرورت ہوگی یہاں آپ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں اور ہر کام کو سابدھانی پور وقت کر کے چلیں اور یدی کسی دستویز پر ہستاکشر کرتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے جان چلیں اچھے سے اس کو ایک بار پڑھ لیں تب ہی اس پر سائن کریں ہستاکشر کریں کیونکہ جمین جائدات کے لئے یہ سمیں کافی انکول ہے پر انتو اس میں آپ کو سابدھانیاں بھی رکھنی ہیں اچھے سودے اگر آپ کے سامنے آتے ہیں تو وہ اب آپ کی قسمت بدل کر رکھ سکتے ہیں اس لئے ان افسروں کا فائدہ آپ کو جرور اٹھانا ہے مطروں یہ ایسا سمیں ہے کہ اب زمین جائدات کا کوئی ٹکڑا آپ کے ہاتھ لگنے والا ہے اس لئے اچھے طریقے سے سوچے سمجھیں اچھے طریقے سے بات چیت کریں اور اپنی سوچی تیار کریں کہ کونسی وہ جگہ ہے کونسا وہ پروجیک آپ کے لئے کہاں لاب پہنچا سکتا ہے جس کا آپ صحیح طرح سے استعمال کر کے لاب کی پرابتی کر سکیں مطروں انکول ریجلٹ ان تین دنوں میں آپ کو پرابت ہوں گے اس کے علاوہ ان تین دنوں میں آپ کو بہت ایک سکسادھنوں کی وردھی بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی یہاں آپ کی راشی کے سوامی جو کی شکر ہیں تو وہ آپ چار جنوری کو اپنی راشی پریورتن کرنے والے ہیں جو آپ کے تیسرے بھاؤ میں گوچر کریں گے مطروں یہ تیسرا بھاؤ یہاں آپ کے لئے آپ کی راشی سوامی کے بھاؤ میں آنے سے دھن سمپتی کو بڑھائے گا آپ کے پاس پیسے کی آوق ہوگی آپ کی آرتک استثی مجبوط ہوگی ساتھ ہی ساتھ محنت بھی آپ کو کرنی ہوگی کیونکہ دیکھئے محنت کے انوروپ ہی یہاں یہ گوچر آپ کو فل دے گا دیکھئے شکر دیو محنت کے انوروپ ہی فل دینے والے گرہے ہیں حالانکہ دیکھئے شکر کی وجہ سے سواستہ میں آپ کے تھوڑی سی سمسچہ دیکھنے کو جرور مل سکتی ہے جیسے کی نین کی سمسچہ آپ کو ہو سکتی ہے یا کسی بات کو لے کر چھوٹی موٹی چنتہ آپ کو بنی رہ سکتی ہے تو مطروں سب سے پہلے آپ اس چنتہ کو دور کرنے کا پریاز کریں اپنی صحت کو درست رکھیں اور دیکھئے ایک چیز کا اور دھیان رکھیں تولہ راشی کے جاتک چاہے وہ استری ہوں یا پورش ہوں تو اس دوران آپ کو محلاؤں کا سمان جرور کرنا ہوگا ان کا اپمان آپ بالکل بھی نہ کریں کیونکہ اس دوران کسی محلہ ورک کی طرف سے بھی آپ کو کوئی اچھا لاب یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے تو مطروں اپنے سواستہ کا جادہ سے زیادہ یہاں پر آپ کو خیال رکھنا ہے اور اپنے جیون ساتھی کے سواستہ کا بھی ان تین دنوں میں آپ کو خیال رکھنا ہے ان کے ساتھ اچھا وہوار کریں تو یہ سمیں آپ کو کئی طرح کے لاب کی افسر دے کر جائے گا اس کے علاوہ دیکھئے یہاں کچھ یاتراؤں کے یوگ بھی آپ کے لئے بن رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ یاتراؤں آپ کے دھار میں کس طل پر بھی ہو سکتی ہیں یا منورنجن سے سممند ہتی یاتراؤں بھی آپ کر سکتے ہیں یاتراؤں ہونے کے یہاں پر سمبھاؤ یوگ بن رہے ہیں جو آپ کے لئے یہ یاتراؤں سفل ہوں گی اور یدی ہم بات کریں آپ کے پریوار ایک جیون دامپتہ جیون پریم جیون کی تو دیکھئے پریوار کے ساتھ بھی آپ کا یہ سمیں کافی اچھا بیٹے گا اور یدی آپ کی سنتان چھوٹی ہے تو دیکھئے ان کے لئے بھی یہ سمیں کافی انکول ہے ان کی طرف سے کوئی شب سمچار کی پرابطی آپ کو ہو سکتی ہے جسے سن کر آپ اپنے آپ پر کافی گرم محسوس کریں مطرو یہ سمیں جو بھی آپ اپنے کام کاج میں پریاس کرنا ہے وہ اب آپ کے لئے اچھے سفلتہ دلانے والے ثابت ہوں گے باقی دامپتہ جیون بھی آپ کا خوشنوما رہے گا سم مندھوں میں مدھورتہ بنی رہے گی آپ کے سم مندھ مدھور ہوں گے آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ اچھا سامنے بیٹانے والے ہیں اور یدی بات کریں اس راشی کے جو جاتک سنگل ہیں مطرو یدی آپ پریم سم مندھوں میں بندنا چاہتے ہیں کافی سمیں سے ایک اچھے پارٹنر کی آپ تلاش میں تھی تو دیکھئے وہ تلاش آپ کی ان تین دنوں میں پوری ہو سکتی ہے کوئی اچھا جیون ساتھی آپ کو دوران مل سکتا ہے اس لئے آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ اچھے سے اس کے ساتھ تیش آئیں اپنی بھاؤنائیں اس کو ویقت کریں یہ سمیں آپ لوگوں کے لئے آپ کے رشتوں میں کچھ نیا بدلاؤ بھی لے کر آئے گا مطرو اس کا پورا لاب آپ کو اٹھانا چاہیے باقی اگر آپ نئے نیویش کرنے کے بارے میں وچار کر رہے ہیں تو دیکھئے نیویش کرنے کے حساب سے بھی یہ تین دن کافی اتم ہے نیویش آپ کر سکتے ہیں حالانکہ کوئی بڑا نیویش کرنے سے پہلے ایک بار کسی صلحہ کار کی صلحہ جرور لیں اور یدی واہن آدھی کی خریداری آپ کرنا چاہتے ہیں تو واہن خریداری کے یوگ بھی آپ کے لئے ان تین دنوں میں بن رہے ہیں تو مطرو کچھ ڈسکاؤنٹ پر آپ کو اس دوران واہن مل سکتا ہے ساتھ ہی پریوار میں کوئی مانگلک کارکرم بھی ہو سکتا ہے بات کریں عدیس راشی کے نوکری کرنے والے جاتکوں کی تو دیکھئے نوکری پیشہ والے جاتکوں کے لئے اس تھانہ انتران کا یوگ بنا ہوا ہے آپ کی نوکری میں پریورتن دیکھا جائے گا کہیں باہر آپ کی پوسٹنگ کی جا سکتی ہے مطرو اس کا فائدہ بھی آپ کو ان تین دنوں میں ملنے والا ہے باقی ان تین دنوں میں اپنے بشنس کا بھی آپ اچھے سے وستار کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کیونکہ بجنس ویاپار دکنداری اور کریئر کے لئے یہ سمیں بڑا اتتم ہیں بڑا اچھے یوگ ان تین دنوں میں بن رہے ہیں جس کا فائدہ آپ کو اٹھانا ہے ساتھ ہی کچھ گڑاتمک اور رشناتمک سمندھت کاموں میں بھی آپ کا روجہان بڑھے گا بس آپ اس سمیں اپنے ویچاروں کو زیادہ سے زیادہ لچی لپن دے کر رکھیں اور کسی بھی بات پر جد بلکل نہ کریں کیونکہ دیکھئے جد کرنے سے کچھ حاصل آپ کو نہیں ہوگا بلکہ آپ کو نقصان ہی ہو سکتا ہے اس لئے ایسی باتوں پر وشیش روپ سے آپ دھیان دیں یہ باتیں آپ کے کام خراب کر سکتی ہیں آپ کے رشتوں میں خرٹاس لا سکتی ہیں اس لئے ان چیزوں کو جتنا نہ ہو سکے اتنا آپ کو آوائٹ کرنا ہے اور دیکھئے کسی متر کے ساتھ ویچاروے مرش جب آپ کرتے ہیں تو ان کی سبھی باتوں کا دھیان رکھیں یعنی جو بھی سامنے والے ویقتی آپ کے ساتھ وار طلاب کرتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کی باتوں کو پہشانے اس کی گہرائی کو جانے کی آخر وہ کیا کہنا چاہتا ہے تب ہی آپ اپنے شبدوں کا چناؤ کریں تب آپ کے لئے اچھا رہے گا باقی ان تین دنوں میں آپ کو اپنے اندر ایک نئی ارجہ کی انوکوتی ہوگی یعنی جو آپ کے روچی پونڈ کام ہوں گے ان میں آپ کی ارجہ اُبھر کر سامنے آئے گی جس کی وجہ سے آپ اپنے سبھی اٹکے ہوئے کام رکے ہوئے کام جلد سے جلد پورا کرنا چاہیں گے اور اس میں آپ کو سفلتہ بھی ہوگی اپنے گھر میں اپنے پریوار میں اپنے ویعاپار میں اچھا سامن جسے بنا کر چلیں گے مطروں ہر طرح سے یہ تین دن آپ لوگوں کے لئے کافی انوکول بنے ہوئے ہیں اور چلیے بات کرتے ہیں آپ کی صحت کی تو مطروں سواستہ کے لئے ان تین دنوں میں آپ کو تھوڑی سابدھانی رکھنی ہوگی ایک تو وہاں چلاتے سامنے آپ کو سابدھانی رکھنی ہے یا تگا یاد کے سبھی نیاموں کو پالن کرنا ہے کیونکہ آپ یہ آپ کے لئے بہت جروری ہے اور ساتھی کسی بھی طرح کے تناؤں لینے سے ان تین دنوں میں آپ کو بچنا ہے سوست رہیں پوشٹی کا حال لیں دھرو دھرکی باتوں پر زیادہ تھیان نہ دیں تو یہ سامنے آپ لوگوں کے لئے بہت اچھا رہے گا آپ اپنے بیقتتو کو یہاں نکھار پائیں گے اچھے افسر آپ کو پرابت ہوں گے جن کا لاب اٹھا کر آپ اپنے کریئر کو آگے بڑھا سکتے ہیں اپنے بھوشے کی کچھ نئی پلاننگیں کر سکتے ہیں سامنے بہت ہی بڑیا ہے اب آپ کے جیون میں نیا پریورتن دیکھنے کو ملے گا لیکن دیکھئے ایک تو ان تین دنوں میں آپ کو شکر کے اپائے جرور کرنے ہیں جس کے لئے سفید چیزوں کا آپ کو دان کرنا ہے یا مالکشمی کی پوجہ ارشنا آپ کو ان تین دنوں میں کرنی ہے جو کی آپ کے لئے کافی لاپکاری ہوگی ہر کارے میں سفلتہ دلانے والی ہوگی آپ کے سواستے کو مجبور بنائے گی اس لئے ان تین دنوں میں یہ اپائے آپ جرور کریں تو مطر و فلحال ہم آپ سے ودا لیتے ہیں جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک جرور کریں کنجوسی بلکل بھی نہ کریں جانکاری پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں جرور بتائیں اپنا خیال رکھیں جلد ہی ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں